جنرل صاحب میں آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں ذرکہ صاحبہ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ جو بھی حکومت ہو شاید اگر ان کی سیویلین ریپریزنٹیوز جاتے ہیں تو پیسے نہیں ملتے اور پھر جب کوئی آرمڈ فورس کی طرف سے کوئی جاتا ہے آرمی چیف بغیرہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ وہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ ایک امپریشن ایز ای ہول کوئی پرابلم ہے کہ سیاستدانوں کی جو اپنی کریڈیبیلٹی ہے انٹرنیشنل آئے کیا یہ اس کا پرابلم ہے تو اس کا جواب فرمائیے گا دوسرا یہ ٹی ٹی پی والا مسئلہ کیا 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 پی میں جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی کیا ان کو اس معاملے سے بری و ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ کی پی میں یہ باقیات بہت فریکونسی سے ہو رہے ہیں اور اسیمبلی دونوں نے ابھی توڑی ہے جی بہت شکریہ پہلی بات کا ذریعہ کہ یہ بات ہے تو کابل افسوس کے گورنمنٹ کے بجائے اگر کسی اور انسٹویشن کے ساتھ کوئی باقی ملک جو ہے وہ اپنا گفتگو کرنا چاہیں لیکن وہ پھر گراؤنڈ سیچویشن کے مطابق کرتے ہیں اور اس میں میں صرف انسٹویشن کو نہیں نظام دوں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مانا بھی ہے کہ وہ اس قسم کے پہلے کام کرتے رہے جس میں انٹرفیرنس اور سب چیزیں ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ دوش خود پولٹیشنز کا ہے گورنمنٹ کا ہے جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرتے وہ کیوں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ نہیں سمجھتے اور وہ کیوں نہیں خود بات کر سکتے باہر کے ملکوں سے ایک چھوٹی تھی بات کہ وہ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ ایک جو وفد آتا ہے امریکہ سے وہ پہلے ان کے ساتھ بات کرتا ہے فارن آفس میں پھر وہ جی ایش کیو چلا جاتا ہے بھئی آپ کہیں کہ جی ایش کیو سے اگر آپ نے بات کرنی ہے ہم ان کو ادھر ہی بلا لیتے ہیں آپ پرائم نیسٹر کی موجودگی میں بات کریں چیف کے ساتھ کیا یہ بہت مشکل کام ہے اگر وہ نہیں کرتے تو کیا اس میں آرمی چیف کا قصور ہے سب کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جس کا کام ہے اسی کو ساجے لیکن جب کسی کو اپنا کام نہ آتا ہو یا نہ کرے پھر دوسروں کو کام 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 اس کے اندر جانا پڑتا ہے اچھا اچھا یہ جو ٹی ٹی پی کی آپ نے بات کی ہے یہ ایسے ہے کہ میں نے وہ جو ہمارے کرنے کے کام تھے جو ہمیں اپنا ہاؤس سیدہ کرنا ہے وہ تو میں نے بتا دیا انٹرنل جب تک یہ آپ کی ختم نہیں ہوگی جو عدم استقام ہے سیاسی عدم استقام جس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے معاشی عدم استقام اور اس کی وجہ سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور ہمارا یہ جو پرابلم ہو رہا ہے سیکیورٹی کا یہ بھی اس کی وجہ ہے